الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امیزد دوستو آپ سے خیر و حافظ ہوں گے جاوا سکرپٹ کی لیکچر سیریز کا آج ہماری لیکچر نمبر فور ہے جس کے اندر ہم کومنٹ کرنا سیکھیں گے کہ ہم جو ہے وہ اپنی جاوا سکرپٹ لینگویج کے اندر کومنٹ سنگل لائن اور ملٹی لائن کس طرح سے کر سکتے ہیں دوستو کومنٹ کو سکھانے سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا جاتا ہوں کومنٹ کی اہمیت کیا ہے ہم آیا کومنٹ کرتے کیوں ہیں دوستو ہم کومنٹ دو وجہ سے کرتے ہیں لیٹس اے اگر آپ نے ایک کوڈ لکھا اور وہ کوڈ ایک سال بعد اگر آپ اپنا لکھا ہوا کوڈ خود دیکھتے ہیں تو آپ کو اکثر چیزیں بھول جاتے ہیں کہ یہ کوڈ میں آپ نے یہ والی چیز کیوں کی تھی یہ والی چیز آپ نے کیوں جوز کی تھی دوستو اس چیز کی یاد دھانی کے لیے کہ اگر آپ ایک سال بعد دو سال بعد یا تین سال بعد اپنے کوڈ میں کا چینجنگ کرنا چاہو تو آپ ایزی لی اس میں چیزوں کو جو ہے وہ کر سکو فیچ کر سکو اس میں چیزوں کو جو ہے انڈرسینڈ کر سکو خود ہی اپنے لکھے ہوئے کوڈ کو دوستو اس کے لیے ہم کرتے ہیں کومنٹ ایسی دوسرا جو سب سے بڑا بینفیٹ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ مان لوگر آپ ایک بہت بڑی کمپنی میں کام کر رہے اور آپ کے ساتھ آپ کے دوست بھی کام کام کر رہا ہے جو کہ آپ کے ہی لیپٹ ٹ Þ پہ یا آپ کے لکھی ہوئے کوڈ میں کام کرتا ہے ٹھیک ہے تو اب ہوگا یہ دوسرا جب آپ تھوڑا سا کوڈ لکھ کے جاؤ گئے تو اس کے بعد آپ کی سیٹ پر آپ کا دوست جو ہے وہ بیٹھ کر کام کرتا ہے دdi parole کومنٹ نہیں کروکے چیزوں کے ساتھ تو آپ کا دوست رہا وہ آ فيwear آپ کے لکھے کوڈ پر کام کردے گا تو اسے آپ نے آیا جو کوڈ ٹکھا ہوا ہے یہ کوڈ میں آپ نے یہ جو اے یہ یہ بھلا یہ کس لیے use کیا ہوا ہے آپ نے یہ جو function لکھا ہے یہ کیا کر رہا ہے تو اس چیز کے لیے کہ آپ اپنے code کو جب کسی دوسرے developer کو دیتے ہو تو وہ developer آپ کے لکھئے code کو easily understand کر سکے تو آپ کے کرتے ہو اپنے code کے اوپر comment کر دیتے ہو کہ یہ function میں نے اس لیے use کیا ہے یہ function میں نے اس لیے use کیا ہے تو اس وجہ سے دوستو comment کی بہت زیادہ جو ہے وہ اہمیت ہے تو چلیں دیکھتے ہیں کہ ہم کسی بھی ایک line کو یا multiple lines کو کس طرح سے javascript میں comment کر سکتے ہیں let's do so آپ نے یہاں لکھا document write write function method use for print output on screen let's say آپ نے اپنے دوسرے developer کو یہ بتایا کہ جناب document.write function ہے یہ کیا کرتا ہے یہ use کیا رہتا ہے output کو print کرنے کے لیے اپنے document کے اوپر تو اب آپ چونکہ یہ آپ کا اپنا ایک thinking ہے جو آپ اپنے دوسرے developer کو اپنے آپ کو بتانے کے لیے یہ آپ نے comment کی ہے دوستو یہ this is a یہ کتنے line ہے یہ single line ہے دوستو اگر آپ نے comment کرنا تو آپ کس طرح سے کروں گے آپ اس کے start کے اوپر اس طرح سے دو forward slash لگا دو گے دوستو جس line شروع پر آپ javascript میں دو forward slash لگا دیتے ہو اس کو ہم کہتے ہیں this is a single line comment کی یہ ایک single line comment بان چکا ہے اور دوستو جس line کو comment کر دیتے ہو آپ کا جو browser ہے وہ اس چیز کو read نہیں کرتا کیونکہ وہ سمجھ جاتا ہے کہ this is a comment یہ developer نے جو ہے وہ اپنی ثانی کے لیے کسی دوسرے developer کی ثانی کے لیے لکھا ہے تو یہ دوستو single line comment اس طرح دوستو محلو اگر آپ نے multiple lines کو comment کرنا ہوں محلو ہے آپ کے پاس ایک multiple lines جیسے آپ نے لکھا kst learning sorry learning آگے آپ نے لکھا اس کے نیچے جاگے youtube آگے اس کے نیچے جاگے channel ٹھیک ہے اب دیکھتے ہو آپ دیکھو آپ نے اپنا ایک جو message تھا وہ کتنی line میں complete کیا چار lines میں اب آپ چاہتے ہو یہ چاروں lines سے ایک ساتھ comment ہو جائیں تو دوستو جن multiple lines کو آپ نے comment کرنا ہو جاوا script کے اندر تو جس line سے start کرنا ہو اس line کے start پہ ایک فارور سلیچ لکھاتے ہیں then ایک static لکھاتے ہیں اور اس کے بعد جہاں پہ آپ نے end کرنا ہو مطلب جن multiple lines کا comment آپ نے end کرنا ہو کہ محلو جاتے بس اتنی چار line comment ہو اس کے بعد اگلی lines کو منٹ کرنا ہو تو جہاں پہ آپ نے comment end کرنا ہے وہاں پہ پہلے جا پہلے ایک static لکھاتے ہیں بعد میں ایک فارور سلیچ لکھاتے ہیں تو دیکھیں یہ آپ کی multiple lines جو ہے وہ comment ہو گئی ہیں تو single line comment کرنے کے لیے ہم start کو پہ double forward slash ملٹیپل line comment کرنے کے لیے جہاں سے start کرنا ہو وہاں بھی forward slash then static اور جہاں بھی end کرنا ہو وہاں بھی پہلے static then forward slash گائیں تو ہماری multiple lines جو ہیں وہ comment ہو جاتی ہیں تو دوستو یہ یہ تھا comment کرنے کا طریقہ thank you so much till then guys take care allah